اللہ نے میرے نبی کو کیسا بنایا ایک بددو عورت ہے انپڑ عورت ہے امم معبد الخزاعیہ وہ میرے نبی کا حلیہ بتاتی ہے آپ کو ترجمہ کر کے سناؤں گا لیکن آپ الفاظ کا ردم اور الفاظ میں میوزک وہ آپ سب محسوس کریں گے وہ بددو عورت کہتی ہے اپنے خامد کو کہ ابو معبد ایک شخص آیا تھا مجھے یوں لگا جیسے چودویں کا چاند کپڑے پہن کے زمین پہ اتر آیا ہو سبحان اللہ کیا کہے انتہائی خوبصورت انتہائی حسین و جمیل پیٹ نکلوا نہیں کہ بدصورت ہو جائے کہا اتنا خوبصورت تھا کہ سر سے پاؤں تک حسن اس کا غلام تھا خوبصورت اس کی باندی تھی اور میں جدر سے دیکھتی تھی مجھے حسن ہی حسن نظر آتا تھا اور جب میں اس کے چہرے پر دیکھتی تو میری آنکھ نہیں بڑتی تھی میرا جی چاہتا تھا میں دیکھتی جاؤں دیکھتی جاؤں دیکھتی جاؤں میرا دل نہیں بڑتا تھا کون وسیم وسیم اسے کہتے ہیں جس کو دیکھنے سے دل نہ بھرے قسیم جدر سے دیکھو حسن ہو اسے کہتے ہیں قسیم تو اس کی آنکھیں بڑی موٹی احور ادعج اشکل انجل ابرج اہدب یہ سب میرے نبی کی آنکھوں کی تعریف ہے ان پانچ چھے الفاظ کا ایک مطلب ہے کہ اللہ نے قائنات میں ایسی حسین آنکھ کسی کی بنائی نہیں تھے حسن و جمال آنکھوں میں اور پلکیں بڑی لمبی یہ عورتیں یا نکلی لگا لیتی ہیں لمب لبہ کرنے کے لیے تو میرے نبی کے قدرتی یہ بال لمبے تھے حسن کو بڑھانے کے بڑھانے کے لیے